بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ یقیناً آپ کا بھی ہوگا اور مجھے معلوم نہیں ہے بائی دہوے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ بھی پا رہے ہوں گے یا نہیں کیونکہ پاکستان میں VPN service جو ہے وہ اب بند ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی بہت سارے VPNs جن کے اوپر rely کر رہے تھے ہم لوگ وہ اب بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ paid VPNs جو ہیں وہ بھی اب کام نہیں کر رہے ہیں تو سارے تو نہیں ہیں اس لسٹ میں لیکن ابھی ابھی آج ہی کے دن یہ recent development ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا تھا somehow twitter کو access کیا تو بہت سارے لوگ شکایت کر رہے تھے لیکن obviously میں کوشش کر رہا تھا تو switch کرنا پڑا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پائیں گے ویسے تو youtube vlog نہیں ہے لیکن بہت سارے جو youtubers ہیں یا جو vlogs کرتے ہیں youtube کے اوپر ان کے channels جو ہیں وہ restrict کیے گئے ہیں کہ بغیر VPN کے آپ ان کو access نہیں کر پاتے تو کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے یہ شکایت آ رہی تھی comments میں کہ آپ کا جو vlog ہے وہ open نہیں ہو پا رہا although کہ بہت سارے ہزاروں پاکستانی اس کو access کر پا رہے ہیں لیکن still کچھ لوگوں کی شکایت تھی تو وہ VPN کے تھوہی access کر پاتے تھے لیکن اب جو ہے یہ VPNs بھی بند ہونا شروع ہو گے تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور اگر ہے تو پھر کونسا VPN آپ لوگوں نے connect کیا اپنی رائے بتائیے گا کہ کونسا بہتر ہے کیونکہ paid VPN کے ساتھ بھی یہ issue آ رہا ہے تو اب میرا خیال ہے government اس سائیڈ پہ جا رہی ہے کیونکہ حالیہ جو American elections کے بعد ایک پوری campaign نظر آئی نا کہ you are the media اب آپ لوگ میڈیا ہیں اور چلتے پھرتے ہر شخص کے پاس real time information ہے جو وہ foreign twitter کے اوپر ڈالتا ہے اور سب لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ sometimes information tv channels کے اوپر یا اخبارات کے اوپر آئیں بلکہ اخبارات میں تو اگلے دن آتی ہیں twitter کے اوپر تو اسی time آ جاتی ہے social media کے اوپر تو اسی time آ جاتی ہے تو ابھی جو recent Trump کا پورا election تھا یہ جتنا کچھ بھی وہاں پر ہوا by the way پاکستان نے اس کو پہلے ہی exercise کر چکے ہیں یعنی جو چیز آج امریکہ میں لوگ experience کر رہے ہیں یا اس کو effect مان رہے ہیں کہ social media کا time ہے social media کا زمانہ ہے یہ بات عمران خان پہلے ہی بتا چکے تھے اپنے لوگوں کو اور یہ ہم نے 9 فروری کے 8 فروری کے time پہ witness کی ہے 8 فروری کے elections میں کہ کس طرح ہم نے پورا ایک election جو ہے وہ اس محول میں دیکھا جہاں صرف اور صرف social media کی طاقت تھی یعنی election کے دن آپ کا internet بند ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود اور اس سے پہلے پوری episode میں ہم repeat نہیں کرتا لیکن جو چیز ہم exercise کر چکے تھے experience کر چکے تھے وہی بات آج امریکہ بھی وہاں کے لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب میڈیا بننے سے روکنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب recent آپ دیکھیں امران خان کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں ان کا کوئی بیان نہ تو ٹیلیویجن کے اوپر نشر ہو رہا ہے اخبارات میں آ جاتا تھا اب اخبارات میں بھی نہیں آ رہا پھر social media کے through آ رہا تھا تو social media کا سب سے بڑا platform twitter جو کہ معلومات کے لیے سب سے بڑا alternate solution تھا وہ بند کر دیا گیا پھر اس کو access کرنے کے لیے جو vpns تھے وہ بند کر دیا گیا ایک سائٹ پہ claim یہ ہے کہ 2025 کے april تک یعنی اگلے سال april تک کتنے مہینے رہ گئے چار اور پانچ پانچ مہینے بعد کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 5G launch ہو جانا ہے اور حالات یہ ہے کہ آپ اپنا mobile لے کے data کے اوپر اگر سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہو تو آپ کا internet connectivity کس حد تک slow ہے یہ آپ کو پتا ہوگا تو پاکستان میں internet connectivity کے حوالے سے جو situation ہے وہ normalize نہیں ہے ہر روز کوئی نہ کوئی نئے restrictions کبھی کوئی نیا experiment کبھی جناب firewall کا experiment کبھی کچھ کبھی کچھ ابھی کل پر سوئی statement جاری کی تھی کہ internet کی رفتار جو ہے وہ بہال کر دی کہ پاکستان میں اب معمول کے مطابق چلے گا لیکن آج آپ پھر دیکھ لیں vpn کے بغیر sites کو access کرنا مشکل ہو رہا ہے اور پھر اب vpn بھی بند ہو رہا ہے میں سینئر صحافی نسر جوید کا ایک بیان دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر ہی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ روایتی میڈیا کو اس حد تک control کر لیں گے کہ مطلب وہ اپنی مرضی سے کچھ بتا بھی نہ سکے تو پھر obviously لوگ social media کی طرف جائیں گے پھر وہ اس کو as a real information source اپنا لیں گے اور اس ٹائم یہ ہی ہو رہا تھا لیکن اب یہ vpn والا جو معاملہ ہے دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ جا کے رکھتا ہے بہرحال یہ خبروں کا floor رکے گا تو نہیں somehow چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں گی اب دیکھتے ہیں حکومت کیا counter strategy اپنا رہی ہے اور پھر عوام آگے سے کیسے response کرتی ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی توڑ بہرحال ضرور نکلے گا اب آجے گی ذرا عمران خان سے مطالق کچھ latest updates ابھی recent کچھ دیر پہلے ایک application دائر کی گئی اسلامباد high court میں لیکن اس پہ آنے سے پہلے عمران خان کے حوالے سے کل اور پرسوں یہ دو دن بڑے اہام ہے بلکہ یہ پورا ہفتہ ہی اہام ہے دو دن اس لیے اہام ہے کیونکہ ان کے دو cases کے حوالے سے ان کا fate decide ہونے والا ہے کل مطلب آپ تین تاریخیں ذہن میں رکھیں 11 نومبر 12 نومبر اور 16 نومبر یہ تین تاریخ ہیں 11 نومبر کو کیا ہو رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ case کا جو trial اپنے حتمی مرحلے کی جانے بڑھ چکا ہے جس میں سارے گواہان کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد فیصلہ سنانے سے پہلے آخری ایک stage آتا ہے 342 کا سوال نامہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو دیا جا چکا تھا 70 یا 79 questions پر مشتمل ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات تھے یہ کاروائی چلیے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور جیسے ہی وہ جواب دے دیں گے اس کے بعد پھر میرا خیال ہے اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا سزا یا بریت تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ بہتر پتہ ہے جس speed سے یہ trial آگے بڑھایا جا رہا ہے تو عمران خان کے lawyers کو ان کے وقلا کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس case میں سزا سنائے جانے کا امکان زیادہ نظر آ رہا ہے تو اس کا ایک تو کل case لگ گیا ہے ڈیالا جیل میں 11 نومبر کو 342 کا جو سوال نمہ دیا گیا تھا اس کا جواب وصول کرنا ہے جائے صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی سے اور اس کے بعد decision کی طرف جانا ہے 12 نومبر کو توشہ خانہ 2 case جو ہے اس میں بریت کا فیصلہ سنایا جانا ہے جائے صاحب کی جانب سے special code کے judge ہیں شاروخ ہرجمند ان کی جانب سے اب یہ فیصلہ محفوظ تو ہو گیا تھا دو دن پہلے سنائے 12 نومبر کو جائے گا لیکن اس میں بھی بریت کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری proceedings ایسی رہتی ہیں جن کی کاروائی آپ daily report کرتے کرتے یا دیکھتے دیکھتے آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے بری کر دیا جائے اس case میں کیونکہ توشہ خانہ 1 میں کیا نکلا کچھ بھی نہیں وہ کسی کو پتا ہے اگر 2 بنانے کی ضرورت پڑی that means کہ 1 میں کچھ نہیں تھا اور 1 میں کچھ نہیں تھا تو 2 میں 3 میں 4 میں کیا نکلنا ہے تو یہ ساری اس وقت کی time line ہے پھر 16 نومبر جو سب سے important ہے ان دونوں سے بھی زیادہ جس کے اوپر نہ صرف PTI کے لوگوں کی نظرے ہیں بہت سارے صحافی تزیہ نگار کاؤلم نگار یعنی 16 نومبر کا جو دن ہے شاید وہ ایسا دن ہو جس میں ہر طرف headlines ہی headlines ہوں اور آپ کو عمران خان سے متعلق خبریں جو ابھی تک نہیں سننے کو مل رہی ہیں وہ سننے کو ملے اور عمران خان اچانک headlines میں آ جائے کیوں کیونکہ 16 نومبر کو عمران خان پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان ہے GHQ حملہ کیس میں وہ کچھ دنوں پہلے ہونی تھی لیکن مواخر ہوگی اب وہ ملتوی کیا گیا معاملہ 16 نومبر تک اب 16 نومبر کو اگر عمران خان پر فرد جرم آئید ہوتی ہے GHQ حملہ کیس میں جو کہ ایک سیریس کیس بنایا گیا ہے پھر اس کے بعد کیا چیزیں کیسے پیشرفت آگے بڑھے گی لوگ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کچھ لوگ بڑے بہتاب ہیں کہ بس یہ کسی طرح سے فرد جرم لگے اور عمران خان کو ملٹری ٹرائل میں دھکا دے دیا جائے اور پھر ساری چیزیں کنٹرول میں ہو جائے گی کیا اتنا کچھ کر کے کچھ چیزیں کنٹرول ہو گئی نہیں ہوئی اگر ملٹری ٹرائل کی طرف بھی معاملہ جاتا ہے کیا پھر سارا کچھ کنٹرول ہو جائے گا معاملہ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے لیکن اس بات کے جو اشارے ہیں وہ اب ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ معاملہ شاید اس طرف جائے لیکن دیکھتے ہیں جب فرد جرم آئد ہوگی تو آپ کو فردر اپ ڈیٹ کریں گے لیکن مین وائل نومبر کا مہینہ یہ فیصلہ کنٹرول اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اسی مہینے میں اپنی فائنل کال دینے کا اعلان کر رکھا ہے لانگ مارچ اور اسلامباد کی طرف احتجاج اس میں بانی پی ٹی آئی کی جانت سے کوئی کال آئے یا نہ آئے لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اسی مہینے میں فیصلہ ہونا ہے ایک طرف عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان وہ آکے میڈیا کے اوپر سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ عمران خان اب اپنے حوالے سے کوئی کال نہیں دینے لگے کل علی امین گنڈاپور نے کہا ہو چکی ہوں گی اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کورڈ میں ایک اور تازہ ترین درخواست دائر کی گئی عمران خان کی بہن نورین خان کی جانب سے اور انہوں نے عدالت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں جو پشیدہ ہیں یا جنہیں ابھی ڈسکلوز نہیں کیا گیا ان سب کی تفصیلات فراہم کی جائیں تاکہ معاملہ کلیر ہو سکے انہیں خدشہ ہے کہ اگر کسی کیسز میں عمران خان کی رہائی ہوتی ہے بریت ہوتی ہے تو پھر وہ کسی نئے مقدمے میں نہ ان کو گرفتار کر لیں تو اس لیے سارے مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا کہا گیا تاکہ زمانت قبل از گرفتاری کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکے تو کل اس کی سماعت ہونی ہے جسٹس سردار اجاز عساق خان اس کی سماعت کریں گے اسلامباد ہائی کورڈ میں تو جو بھی ڈسین آئے گا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ ہے شیخ وقا سکرم کے حوالے سے ان کی گزشتہ روز کی جو تقریر تھی کل شام جلسے میں جو انہوں نے کی سوابی میں اس کے بعد کافی بیک لیش سامنے آ رہا ہے انہوں نے ایک طرح سے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جو پارٹی کے اندر ہی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کافی اگریسیو ان کا رویہ تھا کافی مطلب گرج برس تھی ان کی آواز میں لیکن کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں آیا اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کیا یا اپنے ہی سوشل میڈیا ورکرز کو تو کافی بیک لیش آ رہا ہے اور آج پورا دن سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا انصافی جو ہیں وہ تپے ہوئے ہیں کچھ تو وہ جیسے فیصل جعوید کی کوالی نہیں ایک بار بنا دی تھی سینٹ میں کی تقریر کی بلکل ویسے ہی ان کی کوالی والا انداز بھی بنا دیا تو خیر یہ چل رہا ہے سلسلہ لیکن میرا خیال ہے شیخ وقاس اکرم جو ہیں وہ ان کی انٹینشن شاید ایسی نہ ہو جس طرح لوگوں نے لے لیا ہے کافی اس وقت کام کر رہے ہیں کافی متحرک ہے بہرحال یہ ان کے ورکرز کا اور شیخ وقاس اکرم صاحب کا موامل ہے آئی ہوپ کہ جلدی سیٹر ڈاؤن ہو جائے گا آپ کو یاد ہے فواد چودری نے ایک بار کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ کارکن جو ہے جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے سامٹائمز تو وہی حساب گتاب ہے تو آئی ہوپ کہ شیخ وقاس اکرم صاحب کو بھی ریالائز ہو رہا ہوگا اور اگر جانے ان جانے میں ان سے کہیں ٹون ہائی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے انہیں اس ایشو کو ایڈریس کر لینا چاہیے ٹائم رہتے ہیں لیٹس ہی ابھی تک کے لئے اپنا بہت سا خیال لگئے اللہ حافظ